تو دوستو اپنا پہلا ویکنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب جوان جو ہے وہ اپنے دوسرے ہفتے کے ورکنگ ڈے میں انٹری مارنے جا رہی ہے دوسرے منڈے کے مادم سے کل یعنی کی بھی ہے اس فلم کا ووکس اوکش پر ہے بارہ ہوا دن تو بھئیہ بارہ ہوئے دن کے لیے اس فلم کو پورے انڈیا سے ابھی تک کتنے کا ایڈوانس بوکنگ مل چکا ہے تو بھئیہ کیا اس فلم کو بارہ ہوئے دن کے لیے اتنا ایڈوانس بوکنگ ملا ہے جس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ بات ہم آپ سے کہہ سکے کہ یا اس فکر جوان نے جو ریکارڈ روپی ورکش کو اپنے اس فلم کے بہترین پوکنگ کے مادم سے ہلا کر جھچور کر رکھا ہے نا یہ کہتے ہوئے کہ سارے ریکارڈ مٹاؤں گا اور ایک نیا اتیاز بنا کر جاؤں گا تو کیا یہ کارواہ آگے بھی جاری رہے گا چلیئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس فلم کے بارہ ہوئے دن کے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن ایپورٹ کے مادم سے ہلو فرنس میں ہوں نریند رون میں آپ کا ایک بار پھر سے سباگت کرتا ہوں ہمارے چینل یار ایک ہی وائرل نیوز زنگشن میں تو دوسروں جوان کو لے کر یہ جانکاری عملوں کے سامنے آئی ہے کہ بھی آئے اس فلم کے بارہ ہوئے دن کے لیے ہندی لینگویج میں جو اب تک ٹکٹ بگ چکے ہیں اس فلم کے بارہ ہوئے دن کے لیے ہندی لینگویج میں جس کے مدد سے اس فلم کو بارہ ہوئے دن ہندی لینگویج کے مادم سے جو کلیکشن مل رہا ہے وہ آکڑا ہے 1 کروڑ 45,0040,254 کا یار ایک کروڑ 45,004,254 کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو ہندی لینگویج کے مادم سے مل چکا ہے بارہ ہوئے دن کے لیے ابھی تک اس کے بعد بھی اس فلم کو تمیل لینگویج کے مادم سے بارہ ہوئے دن کے لیے اب تک کتنی کا ایڈوانس بوکنگ ملا ہے تو بھئیہ وہ آکڑا ہے 12,007,455 کا یار ایک بھی اب بارہ لاکھ سترہ ہزار چار سو پچپن کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو تمیل لینگویج میں حاصل ہو چکا ہے بارہ دن کے لیے 10,304 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد یار ایک بھی اب 10,304 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد اس کے بعد بھی اس فلم کو ہندی آیمکس ورزن کے مادم سے ابھی تک 12,007,455 تو بھئیہ وہ آکڑا ہے 3,38,699 کا یار ایک بھی اب 3,38,699 کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو ہندی آیمکس ورزن میں مل چکا ہے 705 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد 12,007,45 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد اس کے بعد یہ اس فلم کو تیلگویج کے مادم سے 12,007,473 کا یار اینکہ 14,76,703 کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو تیلگویج میں مل چکا ہے یا 12,007,484 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد یار اینکہ 11,484 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد دن اس کے بعد بھی اس فلم کو ہندی آیمکس ورزن میں جو 12,007 دن کے لیے اب تک ایڈوانس بوکنگ مل چکا ہے وہ آنکڑا ہے 1,25,168 کا یار ایک لاکھ پچیس آزار ایک سو اڑسٹھ کا ایڈوانس بوکنگ اس ورزن میں مل چکا ہے 295 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد یار اینکہ 295 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد یار اینکہ اس فلم کو لے کر یہ چارکاری ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اوورال اس فلم کے ابھی تک 12 دن کے لیے جو ایڈوانس بوکنگ کے بعد اینکہ ٹکٹ بیچے جا چکے ہیں پورے انڈیا سے اس کے سنکے آئے 89,853 یار اینکہ 89,833 ٹکٹ جو ہیں وہ اس فلم کے بھیگ چکے ہیں 12 دن کے لیے ہندی آئی میکس اور فور ڈی ایکس تیل کو تامل لینگویز کے مادیم سے اور بھائیہ ان سبھی ورزنوں کے مادیم سے اس فلم کو 12 دن کے لیے جو ایڈوانس بوکنگ ابھی تک مل چکا ہے واکرا ہے 1 کروڑ 76,98,279 یار ایک بیا ایک کروڑ 76,98,98,200 89,89 کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو مل چکا ہے بھائیہ 12 دن کے لیے ابھی تک میرے بھائی تو دوسروں اب ہم تھوڑا سا کمپریزن کرنا چاہیں گے کچھ لوگ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں بڑا چیک چیک کر چچا آپ بتاتے ہو کہ بھائی گدر سے یہ فلم کہاں پچھڑ رہی ہے کہاں آگے نہیں کر رہی ہے اور کئی لوگ مجھ سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی میں گدر کا ایڈوانس بوکنگ رپورٹ بتاتا ہوں تو میں سنڈے والا بتا کر اس فلم کا کمپیر اس فلم سے کر دیتا ہوں تو دیکھئے اس بار میں نے یہ سوچا کہ دونوں فلموں کے مانڈے والے ایڈوانس بوکنگ رپورٹ کو ہی ہیں آپ لوگ اساملے رکھوں گا تو دوسروں گدر کو دوسرے مانڈے کے لیے جو ایڈوانس بوکنگ پورے انڈیا سے ملا تھا تو بھائیہ وہ آنکڑا کتنا تھا تو وہ آنکڑا تھا 2 کروڑ 91,97,849 یعنی اور بھائیہ یہ آنکڑا اس فلم کو چھونے کے لیے کتنی سارے ٹکٹ بیچنے پڑے تھے بھائیہ دوسرے مانڈے کے لیے انڈیا بوکس آفیس پر تو وہ آنکڑا تھا 1,39,864 ٹکٹ یعنی بھائیہ 1,49,864 ٹکٹو کو بیچنے کے بعد گدر کو یہ کلیکشن ملا تھا دوسرے مانڈے کے لیے ایڈوانس بوکنگ پہ تو بھائی ابھی تک تو گدر آگے ہے دوسرے مانڈے کے لیے بوکس آفیس پر ایڈوانس بوکنگ ہنسل کرنے میں جوان سے تو ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ بھائیہ کل جوان کے پاس پورا دن ہے اور بھائی پورے دن میں جوان جو ہے وہ ایڈوانس بوکنگ کی جنگ میں پیچھے کر دے گدر کو تو کل رات کو ہم پھر ایک بار جوان کا جو فائنل ایڈوانس بوکنگ کلیکشن ریپورٹ ہے وہ آپ لوگو بتاؤں گا اور میں آپ لوگو یہ بات بتانے کی کوشت دکھوں گا کیا واقعی میں جوان نے گدر کے ریکارڈ کو توڑا آئے گی نہیں تو کل رات تک کا انتظار آپ لوگ کیجئے گا انٹریسٹنگ ہے جب بھی ان دونوں فلموں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ الگ ہے بھوچال منج جاتا ہے تو والی ووڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے